موسیقی 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 ایک نکتہ لگا دو وہ شیر بن جائے گا کہا ایک مہربان کبھی مزدور کار کبھی کسان کار دکھاتے ہیں جیسے فوٹبال میس کا ریفری ہو یہ جو مرضی کار دکھا لیں عوام آٹھ فروری کو انہیں ییلو کار دکھا کر میدان سے باہر کریں گے بولے مخالفین کہتے ہیں نولک جل سے نہیں کرتی کیا آج ہم کسی گمرے میں بیٹھے ہیں آٹھ فروری کو شیر پر ٹھپا لگے گا تو پھر شیر ٹھاڑے گا ایک جماعت نے اپنا یہ ووٹ کا عزت کا نعرہ بھول کے وہی پرانی سیاست اپنائی ہے اور وہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آج سے چوتی بار وزیر اعظم بن چکے ہیں یہ ان کی غالت فہمی ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اصل میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے یہ جو چوتی بار بڑھنے والے ہیں جمہوری سازش ہے انشاءاللہ پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اس سازش کو ناکام کروا سکتے ہیں ملک اس شخص کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں مانے گا ایک جماعت نے وہی پرانی سیاست شروع کی ہے وہ سمجھتے ہیں اس طرح سے چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے وہ جانتے نہیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے بلاول بھٹو کے راول پنڈی میں تابر توڑ حملے لیاقت باغ میں جلسے سے خطاب کہا بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم نہیں بن سکتے پی ٹی آئی نے اپنی نہلی سے بلے کا نشان کھویا پی ٹی آئی کا رکن ووٹ زیادہ نہ کریں تیر پر تھپا لگائیں مل کر شیر کا شکار کرتے ہیں بولے آج وہاں کھڑا ہوں جہاں بینظیر نے آخری تقریر کی آج پھر ملک خطرے سے دو چار ہے معاشی جمہوری بہران ہے صرف پیپلز پارٹی ہی ملک کو مشکلات سے نکال سکتی ہے آٹھ فروری کو کسی نے گھر نہیں بیٹھنا جتنے ٹھپے شیر پر لگیں گے اتنے ہی آپ کے کام ہوں گے مریم نواز کا سیالکورٹ میں جلسے سے خطاب کہا ووٹ صرف پرچی نہیں آپ کا مستقبل ہے آپ کے بچوں کا مستقبل پیٹرل بم نہیں آئیٹی انڈسٹری ہے نواز شریف اپنے تمام وعدے نبھائیں گے کراچی لاہور سمیت کئی شہروں میں تحریک انصاف کی ریلیاں کراچی کلفٹن میں پی ٹی آئی کارکن اور پولیس سامنے سامنے کارکنوں کا پولیس پر پتھراؤ ایسے چو بوٹ بیسن سمیت تین اہلکار زخمی پولیس کا لاتھی چارج آنسو گیس کی شیلنگ پچاس سے زائد کارکن گرفتار تین تلوار کا علاقہ میدان جنگ بن گیا پشاور رابلپنڈی لاہور میں بھی ریلیاں پولیس کے ساتھ جھڑپیں درجنوں کارکن گرفتار ادھر لاہور میں حماد ازر کے والد میاں ازر کو حراست میں لے لیا گیا اے نے ایک سو انتیس میں انتخابی موہم کے دوران حراست میں لیا گیا بعد میں رہا کر دیا کہتے ہیں یہی تو ہم نے منشور میں ڈالا کہ ایک ملک ایک دستور ایک قانون ایک کے لیے ایک دوسرے کے لیے دوسروں ہم نہیں ایک سبت کرتے اس بات کو کہ ہمارے رائٹس کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے بلکل غیر عینی غیر قانونی طریقے سے اٹرال پسید کیا جا رہا ہے ہم نے عدلیہ پہ ہی اعتماد کرنا ہے اور قانون کے دارے اور عین کے دارے میں رہتے ہوئے ہی عدلیہ کے پاس جانا ہے ریلیف کے لیے یہی قانونی طریقے کار ہے ہم بار بار درخواست کر رہے ہیں بار بار یہ دروازہ کٹ کٹا رہے ہیں کبھی تو ان کو ہماری آواز جو ہنا جس انداز سے ہم سنوانا چاہ رہے ان کو بھی کبھی سنائی دے ایک قوم ایک سا قانون سب ہوں گے برابر پیٹی آئی رحمہ بیریسٹر گوھر نے منشور پیش کر دیا پریس کانفرنس میں بولے وزیراعظم کو براہ راست عوام سے منتخب کرا جائے گا اسمبلی کی مدد چار سال سینٹ کی پانچ سال کریں گے ایک تدیان میں آ کر ٹروتھ کمیشن قائم کریں گے ہمیں انتخابی مہم چلانے نہیں دی جا رہی لیول پلینگ کیا فیلڈ ہی نہیں دی گئی ریالیاں نکالنے سے روکنے کی مضامت کرتے ہیں ہماری پارٹی اور امیدواروں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے نہ وزیراعظم بننا ہے نہ وزیراعظم بننا ہے نہ وزیر بننا ہے ہمیں اپنی قوم کے حق کے لیے ہر جگہ جائیں گے آٹھ فروری کو نہ صرف ووڈ دینا ہے بلکہ اپنے ووڈ کی حفاظت بھی کرنی ہے ایم کیوں کے پیر آج تک نہ کوئی وزیراعظم بنا ہے اور نہ آئی نہ بنے گا وزیراعظم کراچی نے فیصلہ دے دیا اور جو کراچی کا فیصلہ ہوتا ہے وہی اس قوم اور ملک کا فیصلہ ہوتا ہے پاکستان کراچی والوں کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا ہمیں عوام کا اختیار شاہیے جس کے لیے ہر جگہ جائیں گے کنوینئر ایم کیو ایم قالت مقبول صدیقی کا کراچی میں خیطاب کہا یہی دس دن پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں ملکی تقدیر بدلنے کے لیے مل کر آواز لگائیں گے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں لوگوں کو ایم کیو ایم سے دور کرنے کی سازشیں دم توڑ گئیں مزارع قائد کے سائے میں کراچی والے فیصلہ سنا چکے بائیس ہزار عرب جیب میں ڈالنے والوں کا آٹھ فروری کو کیا ہوگا ایک شہزادہ ہے کہتا ہے میرا نانا وزیر آدم میرے والد صدر پاکستان اور میری والدہ وزیر آدم لہذا مجھے بھی وزیر آدم بنایا جائے ایک بذر کہتا ہے کہ تین بار میں وزیر آدم رہا لیکن اقتدار کی حوث اب بھی اسی طرح زندہ ہے ایک اور باری مجھے دے دے میں کہنا چاہتا ہوں سن لو کبھی بھی تمہاری باری نہیں آئے گی تین بار وزیر آدم رہنے والا ایک اور باری چاہتا ہے ایک شہزادہ کہتا ہے مجھے وزیر آدم بناو سن لو ظالموں اور جگہداروں کی باری ختم ہو چکی اب عوام کی باری آئے گی سراج الحق کا اعلان کراچی جلسے سے خطاب کہا مہنگائی کی وجہ سے عوام کا جینہ مشکل ہو چکا ذمہ دار چھتر سال سے حکمران یہی جماتے ہیں پاکستان کو نواز کی نہیں امن اور خوشحالی کی ضرورت ہے حافظ نعیم نے کہا کراچی ترقی کرتا ہے تو پاکستان ترقی کرتا ہے ایمکیم نے کراچی کا مینڈیٹ وڈینوں اور جگہداروں کو فرخت کیا بچوں کی تعلیم کشی کا مسئلہ حل نہ ہوا تو وزیرالہ ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گے سب کو پتا ہے دوہزار اٹھارہ والے الیکشن دھاندلی شدہ تھے پھر وہ وقت کبھی دھرانے نہیں دیں گے کوئی ووٹ چوری کا سوچتا ہے تو بانی پی ٹی آئی سے پوچھ لے مولانا فضل الرحمن کا گھوٹکی میں خطاب کہا پاکستان میں اقتدار کی جنگ مزاک بن گئی ہم پچھتر سال میں آگے نہیں پیچھے گئے ایسے لوگوں کو چنا گیا جنہوں نے اس سیاست کو اپنے مفاق کے لئے استعمال کیا مولانا داری کھاموش رہے گا اُنہا کبھی میں کھاموش رہوں گی ہم پانا کبھی میں آپ کو مفت اور میاری علاج دیں گے پچھوں کیلئے مفت تعلیم دیں گے آپ کو مزدود کار اور یود کار دیں گے آصفہ بھٹو کی خراچی کے علاقے لیاری میں ریلی کارپنان چاہ خطاب میں کہا آٹھ فربریک و ملکی ترقی کے لیے تیر کو ووٹ دینا ہے ہم مل کر پاکستان کی تخدیر بدل سکتے ہیں لیاری کے عوام ہر غم میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہم بھی اسی طرح لیاری والوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے آصفہ بھٹو کا لیاری آمد پر والہانہ استقبال وزیراعظم بلاول بھٹو کے نارے عدلیہ مقالف مہم کی تحقیقات میں پیش رافت 110 افراد کو نوٹسز جاری 22 سیاستدان اور 32 رحافی شامل نگران وزیر تلات مرتضی سولنگی کی نیوز کانفرنس بتایا 600 او کے قریب سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے نشان دہی ہوئی ہے ابھی صرف نوٹس ہوئے ہیں کسی کو حراسہ کیا گیا نہ کسی کو اٹھایا نہ ہی ایف آئی آر کی کارروائی ہوئی عدالت اور قانون معاملے میں اپنا راستہ خود لے گا تنقید کو آئین میں تحفظ مگر کردار کشی کے اجازت نہیں کسی کی تزہیق اور کردار کشی موسم سرما کی پہلی برف باری پہاڑوں نے سفید چادر اوڑ لی آزاد کشمیر اور گلگت کے پہاڑوں پر وقفے وقفے سے برف باری کیپی کے بیشتر پہاڑی علاقوں میں برف نے رنگ جما دیئے سواد کلام مالم جببہ چترال میں ہر طرف برف ہی برف ناران کغان میں سیاہوں کا رش وادیہ نیلم کا بھی روایتی حسن بحال اتھر طویل خوشک سالی اختتام کو پہنچی بادلوں کے اننگ شروع پشاور اور راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں بارش فضائی علودگی اور دھن سے چھٹکارہ پانے پر شہری خوش کوئٹ اور گرد و نوا میں وقفے وقفے سے بارش جاتی سردی پھر لوٹ آئی کراچی میں آج شام بارش متوقع خاندانی رنجس نے چار جانے لے لی شیخ اپورا میں ایک ہی خاندان کے چار افراد کا لرزہ خیز قتل چاروں افراد کو کلہاریوں کے بار کر کے قتل کیا گیا دو خواتین بچہ اور ایک بزرگ شامل ایک خاتون زخمی پولیس کے مطابق زخمی خاتون نے بشارت نامی شخص سے دوسری شادی کی تھی پنجاب میں نمونیا کے وار جاری مزید تیرہ بچے جان کی بازی ہار گئے چوبیس کھنٹوں کے دوران تین سو تی بیس بچے اسپتال داخل لاہور میں مزید ایک سو ستر کیسز ریپورٹ دو بچے جان بہا صوبے میں کیسز کے تعداد گیارہ ہزار پانچ سو ساٹھ تک پہنچ گئی اردن میں ڈرون حملہ تین امریکی فارجی حلاق چونتیز زخمی حملہ شمال مشرقی اردن میں شامی سرحد کے قریب ایک اڈے پر کیا گیا حملہ ایرانی حمایتی آفتہ ملیشیا نکیہ امریکی صدر بائیڈن کا دعویٰ غزہ کے مصیبت کے مارے فلسطینیوں کے لیے امید کی کرن اسرائیل اور حماس دو ماہ کی جنگ بندی کے قریب پہنچ گیا معاہدے کی صورت میں حماس سو سزادی ارگمانیوں کو رہا کرے گا بدلے میں اسرائیل دو ماہ کے لیے جنگ روک دے گا دوسرے جانب غزہ میں سہنی فوج کے وحشیانہ حملے جاری چوبیس کھنٹے میں مزید ایک سو پینسٹھ فلسطینی شہید کر دیئے شہدہ کی تعداد ستائیس ہزار کے قریب پہنچ گئی اسرائیل کے اتحادی فلسطینیوں کو بھوک سے مارنے پر دھل گئے لاکھوں فلسطینیوں کے امداد روکنے کا اعلان کر دیا ادھر بارش نے فلسطینیوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا خیموں میں پانی بھر گیا بستر بھیگ گئے پانی پر بستر بچھائے دو بچوں کی تصاویر نے دل دہلا دیئے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں دنیا بھر میں احتجاد جاری پنچاب حکومت کے تین رکنی وزارتی وفت کی ٹورانٹو میسی کمیونٹی سے ملاقات وزیراعلم حسن نکمی کا نیک خواہش رات کا پیغام دیا پاکستان اور کیانے جا کے مابین مذہبی سیاہ تجارت کے فروغ کا اصولی فیصلہ سکھ برادری کے جانب سے ننکانو اور کرتارپور میں فائیو سٹار ہٹال بنانے کی تجویز پر اتفاق سکھ یاتریوں کی سہولت کے لیے خصوصی ٹوریزم پورٹل کا آقا اس پیکج کے تحت سکھ یاتریوں کے لیے ریاستی سیکیورٹی بھی پراہم ہوگی مسائل ہی مسائل ہیں تو اس دفعہ تو ہم نے وارڈ کسی کو بھی نہیں دینے چاہے کوئی بھی پارٹی ہے جب تک ہم ٹھیک نہیں ہوں گے ہمیں ہماری گلیوں کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا ہمارے مسائل ٹھیک نہیں کیے جائیں گے ہم بہت بلکل نہیں مسائل ہیں گیس کے مسائل ہیں میگائی کے مسائل ہیں اینڈے دو سو سینٹیس کراچی کا سب سے زیادہ تبدیل شدہ حلقہ راؤس صدیقی ایسد عالم اور احان کیسر آمنے سامنے حلقے میں اردو بولنے والے اور میمن برادری کا ووٹ بینک سب سے زیادہ ٹوٹی سڑکیں بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ ناکس سیورج بنیادی مسائل چار لاکھ تیرہ ہزار ووٹرز اپنے نمائندے کا فیصلہ کریں گے سستے اتوار بازاروں میں کچھ بھی سستا نہ رہا سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ مہنگائی کی لہر میں گرا فروش بھی پورا حصہ ڈالنے لگے پیاز دو سو روپے اور ٹیمارٹر سو روپے فی کلو فروخت ہونے لگا لہسن پانچ سو دس کی بجائے سات سو روپے تک پہنچ گیا ادرک پانچ سو بھنڈی ساڑھے چار سو سے تجابوس کر گئی پھل سرکاری قیمت سے پچاس فیصد اوپر فروخت ہونے لگے بنگلہ دیشی عوام نے ملک میں بھارتی مداخلت مسترد کر دی بنگلہ دیش میں ہندوستان کے خلاف موہم انڈیا آؤٹ نے زور پکڑ لیا بھارتی مصنوات کا بائیکارٹ تجارتی تعلقات بھی متاثر بنگلی عوام حالی الیکشن میں حسینہ واجد کی جیت کو بھی بھارتی مداخلت سمجھنے ہیں بھارتی ریاست مانیپور میں نسلی فسادات کی تاثل اہر پرتشدد واقعات میں ایک شخص سلاک متعدد زخمی کوکی اور میتی براتری میں گزرشتہ سال میں سے جھڑ پیچ جاری ہیں بانگلہ دیشی عدالت نے نوبیل انعامی آفتار ڈاکٹر یونس کو رہا کر دیا تیراسی سالہ ماہر معاشیات کو لیبر قانون کے خلاف ورزی پر چھے ماہ قید کی سزا سنائی گئی تھی محولیاتی اور معاشی پالیسیوں کو عملی جامعہ پہنا کر رہوں گا رہائے کے بعد ڈاکٹر یونس کی گفتگو ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم نے تاریخ رکم کر دی 32 سال بعد آسٹریلوی سرزمین پر ٹیسٹ میٹ جیت لیا کینگروز کو سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میں آٹھ رن سے شکست دی نوجوان فاسٹ بولر شمر جوزف نے ساتھ وٹین لی آسٹریلوی ٹیم 216 رنز کے تاقب میں 207 پڑھے منگلہ دش پریمیر لیگ میکنگ بابر آسم کا پارا ہائی پاکستانی سٹار کی ڈھاکہ کے وکٹ کیپر سے گرما گرمی ایمپائر نے بیچ پچھاؤ کی کوشش کی مگر بابر آسم کا غصہ کم نہ ہوا بابر آسم نے چیالیس کے اندو پر باسٹ رنز کی شاندار ایننگز کھیلی مسکت میں جاری ہاکی فائی ورڈ کپ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز پہلے میش میں ناجیریہ کو پانچ کے مقابلے گیارہ گول سے ہرا دیا کپتان رانہ عبدالوحیدہ شرف نے پانچ گول دا گے دوسرے میش میں ہولینڈ سے تین کے مقابلے میں پانچ گول سے شکست آسٹریلین اوپن منز سنگلز کا ٹائٹل پہلی بار جنک سینڈر نے جیت لیا اطالوی کھلاڑی نے فائنل میں روسی حریف کو تین دو سے شکست دے دی دوسری جانے بھارتی سٹار روہین بکنا نے پہلی بار منز ڈبل گرانڈ سلام جیت کر تاریخ رکم کر دی روہین نے آسٹریلوی کھلاڑی سے مل کر روسی جوڑی کو شکست دی تین تالیس سالہ روہین بکنا ٹینس کی تاریخ کے سب سے مومر گرانڈ سلام سیمپین بھی بن گئے مدہ کہیں بھی مل سکتا ہے اعلان ہلویسی نے مدہ سے ٹرافک جام میں ہی آٹوگراف مانگ لیا سٹار فٹبالر کی گاڑی میں ٹی شرٹ پھینک دی میسی کار میں بیٹھے مسکراتے رہے مدہ کی فرمائش بھی پوری کی اور ہاتھ بھی ملایا معروف ناد خان اور شاعر مظفر وارسی کو دنیا سے رخصت ہوئے تیرہ سال بیٹھ گئے مظفر وارسی کے ناتی اور حمدیہ کلام نے عالمگیر شہرت حاصل کی فنی خدمات پر صدارتی تمگا بھرائے حسن کارکردگی سے نواز آ گیا اور خانہ جنگی کے دوران ڈیوٹی کرنے والے صحافیوں کی زندگی پر بنی فلم ایکشن سے بھرپور فلم سیول وار 12 اپریل کو ریلیز کی جائے گی